اسی طرح سے نمبر اٹھارہ مخلوقات میں غور کرنا یہ بھی علم کا ایک باب ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے آسمان و زمین میں جو نظام اللہ نے قائم کیا ہے اس نظام میں غور کرنے سے اللہ کا علم اس کی حکمت اس کی قدرت اس کی رحمت اس سب کا احساس انسان کو ہوتا ہے کیسے علموالہ اللہ تعالیٰ سورج کو بنایا اتنا فاصلے پر رکھا زمین کو بنایا زمین کیسی انسان کیلئے ہموار کیا اس میں پہاڑ نصب کیے دریا اور اس میں سارے قوانین بنائیں تو یہ سارا نظام آکسیجن برابر ہم کو چاہیے تو نیچے ہیں دوسری گیسز اوپر ہیں کیوں ایسا ہے روشنی برابر سورج اتنا ہی دور ہے جتنی ہم کو چاہیے ورنہ سب جھلس کی ختم ہو جاتا اتنا دور ہوتا سب ٹھنڈا پڑ جاتا برابر سارا نظام اپنی جگہ ہے پانی ہے سمندر ہے دریا ہے ندی نالیں سلوپ کا قانون ہے برابر پانی بھیکنی چاہتا پانی پیاس لگتی ہے پانی بھی ہے بھوک لگتی ہے کھانا بھی ہے پھل ہیں دوائیں ہیں اناج ہیں غزہ ہیں جانور ہمارے تابے ہیں جسم ہمارا کتنا مناسب ہے جو ذمہ داریاں دنیا میں ہماری ہیں دیکھنے کے لئے آنکھ ہے سننے کے لئے کان ہیں بولنے کے لئے زبان ہیں کھانا چاہیے تو اس کے لئے دانت بھی ہیں کیسا آرے دانت اسی موہ میں سے باہر آرہے ہیں زبان بھی وہیں پہ ہیں ہونٹ بھی وہیں پہ ہیں اور اسی جسم میں سے کیا نکل رہے ہیں دانت سخت کیسا کہ آرہی ہے کیسا نظام اللہ نے بنایا ہے اور بڑا پایا تو واپس ہاں واپس چلے جا رہے ہیں تو انسان کا جسم اور اس کے اطراف کے دنیا غور کرنا یہ علم کا ایک ایسا باب ہے جو بندے کو اللہ سے جوڑتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے انہ فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار یقینا آسمان و زمین کی بناوٹ میں اور رات دن کے باری باری ایک کے بعد ایک آنے جانے میں لآیات لئولی الالباب اقل مندوں کے لئے نشانیاں ہیں کون اقل مند اللہ قیاما وقعودا وعلا جنوبہم جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اپنی کروٹوں پر وَيَتَفَكَّرُونَ فِي قَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور غور فکر کرتے ہیں آسمان و زمین کی بناوٹ میں اور کہتے ہیں رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سبحانک کنکلوجن کیا ہے نیوٹن آئنسٹائن گرائیوٹیشنل فورس معلوم ہو گئی لیکن کون چلا رہا ہی بنایا کون یہ گرائیوٹیشنل فورس نیچے سے اوپر کیوں نہیں جاتا اوپر سے نیچے کیوں آتا پھل ٹوٹ کے نیچے گر رہا اوپر جاتا تو کبھی ملتا ہی نہیں کبھی سوچا انسان کے لئے ضرورت ہے تو برابر نیچے آتا ہے اوپر کیوں نہیں جا رہا ہے بادل پانی برسا رہے ہیں اوپر سے نیچے پانی آ رہا ہے پینے والے کہاں ہیں نیچے کے اوپر پانی برابر نیچے آ رہا ہے کیوں ایسا ہے کون بنایا ایسا ہے اور بادل برابر بن کے جا رہے ہیں اور برس رہے ہیں کیونکہ ہر جگہ دریہ تعلیٰ سمندر نہیں ہے تو جہاں نہیں ہے وہاں کیا ہوگا افریقہ میں بادل جا رہے ہیں وہاں پہ پھر پانی پرس رہا وہاں پہ اللہ کا قانون ربنا ما خلقتہذا باطلا سبحانک اے اللہ یہ سب کچھ تُو نے بے مقصد پیدا نہیں کیا یہ سب تُو نے یوں ہی عبس باطل پیدا نہیں کیا سبحانک تُو پاک ہے تُو پاک ہے ہر عیب سے اس سے پاک ہے کہ تُو کوئی ایسا کام کرے جس میں کوئی مقصدیت نہ ہو یوں ہی فضول ہو سبحانک فقن آذاب النار اے اللہ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے کیونکہ جب یہ سب با مقصد ہے ہم بھی با مقصد ہیں لیکن ہم مقصد اپنا پورا کر پا رہے ہیں نہیں تو اے اللہ ہم کو ماف کر دے جو بھی کمی کتائی ہم سے ہو رہی ہے سب پرفیکٹ ہے لیکن ہم لوگ پرفیکٹ نہیں ہیں تو اے اللہ ماف کر دے تیرے پیمانے میں اگر فیل ہو گئے تو کہاں جائیں گے جہنم میں تو ان آیات میں آپ دیکھیں آسمان اور زمین میں غور کرنے کی ترغیب دی جاری ہے یہ سورہ آل عمران کے آیت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے یہ کتنا ضروری ہے یہ علم کا ایک باب ہے اللہ نے کہا نا اللہ جس کو چاہتا حکمت عطا فرماتا ہے غور و فکر کی صلاحیت کا ملنا بہت بڑی نعمت ہے عبرت لینے کی صلاحیت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقد نزلت علی اللیلت آیت آج کی رات مجھ پر اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی وَيْلٌ لِمَن قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرَ فِيهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرَ فِيهَا بربادی ہے اس کے لئے جو یہ آیت پڑھیں لیکن پھر بھی غور فکر نہ کریں آسمان و زمین میں کیا ہے وہ آیت اِنَّ فِي قَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یقیناً آسمان و زمین میں نشانی ہیں اقل مندوں کے لئے الْآیَتْ قُلْهَا یہ پوری کے پوری آیت اور یہ پورا سلسلہ اس میں اللہ رب العالمین نے بتلایا کہ آسمان و زمین میں غور کرنا چاہیے کبھی بیٹھ کے ہم لوگ غور کیے ہمارے ہاتھ میں انگلیاں ہیں فولڈ ایسی کیوں ہوتی الٹی کیوں نہیں ہوتی نہیں کیا ہم لوگ کیوں وَوَاٹس اَبْ مِن بِزی ہے ہم لوگ بہت آپ سوچئے ہماری گردن پوری گھومتی نہیں جتنا ہم کو آگے کی طرف چلنا ہے دیکھنا اتنی گھومتی ہے ہمارے پاؤں گھٹنے آگے کی طرف فولڈ ہوتے کی پیچھے ایسا اور ہاتھ ایسا کیونکہ ہاتھ والے جتنے کام ایسے ہیں پاؤں والے ایسے ہیں جیسا فولڈ ہونا چاہیے اسی ہی فولڈ ہوتا ہے پیٹ کھانا زیادہ بھی کھا سکتا ہے سینہ پھیپڑیں پھولتے ہیں بھاگنا بھی پڑتا ہے لیکن کھوپڑی اس کی ہڈی الگ ہے پھولتی ہے نہیں جتنی اتنی سیف رہنا ضروری ہے یہ اگر اس کو ڈیمیج ہو گیا گئے لیکن باقی حصوں میں اس کے لئے فلیکزیبیلٹی رکھا یہاں رپ کیج کیوں ہے حفاظت کے لئے پیٹ میں ضرورت نہیں ہے یہاں کچھ اتنا کچھ ہوتا نہیں ہے لیکن یہاں ہارٹ کو اور پھیپڑوں کو ڈیمیج نہیں ہونا چاہیے اس کے لئے اس کو سنبھال کے رکھا ہے کیوں جسم کے اندر ہڈیاں کیوں گوشت اوپر کیسا اللہ نے نظام بنایا خون کیسا بہتا دل میں جاتا برابر پورے جسم میں پھیپڑے ادھر ساف ہوتا آکسیجن کاربن ڈاکسائیڈ کیسا کھانے کے لئے نکلنے کے لئے بھی ہیں پیشاب کا راستہ الگ پاکھانے کے لئے الگ کیسا نظام بنے اللہ نے نہیں غور کرتے اس پہ یہ غور کرنے سے اللہ کی قدرت اس کی حکمت اور اس کی رحمت کا احساس ہوتا ہے یہ اس کی رحمت ہے کہ اللہ نے اسے بنا ونہ اگر نہیں بناتا کچھ اور پیشاب کا راستہ نہ بناتا کیا کرتے بتائیے اگر پیاس انسان کو لگتی ہے پانی نہیں ہوتا تو کیا کرتے دنیا میں پانی نہیں اور پیاس لگری لوگوں کو کیسا کرتے سوچئے اللہ نے کیا سارا انتظام کیا یہ اللہ تعالیٰ سے بندے کو جوڑتا ہے غور و فکر ہونا چاہیے غور و فکر ہونا چاہیے یہ حدیث میں نے بیان کی ابنہ حبان کی ہے اس میں آپ نے فرمایا بربادی اس کے لیے جو یہ آیت پڑے اور غور نہ کرے معلوم ہوا کہ غور و فکر کرنا ضروری ہے اور یہ اقل مندوں کا طریقہ ہے نہ دان آدمی خیالی نوٹ میں غور کرتا کتنے ہیں کتنے آئے کتنے گئے یہ مال سے زیادہ آلہ چیز ہے انسان کے فکر کا ارتقاء اس کی مال کی ترقی سے بہتر ہے موسیقی